اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر آصف اور آج کافی دن کے بعد ملتان میں سموک جو ہے اس سے جان چھوٹی ہے کافی موسم کلیر ہے تو آج میں آپ کو ملتان کی جو سیر ہے وہ کراتا ہوں ساتھ اور آپ یہ دیکھیں گے کہ سموک کتنی کلیر ہو چکی ہے اور اس کے ساتھ کچھ آپ لوگوں ساتھ گم شک کرتے ہیں یہ اس وقت میں بوسن روڈ پہ ہوں چھے نمبر چنگی سے آگے نو نمبر کی طرف جا رہا ہوں اور میرے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ روڈ اوپر میٹرو کے لیے ٹریک ہے اور نیچے باقی ٹریفک کے لیے موسم آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل کلیر ہو گیا ہے سموک کے بعد الحمدللہ الحمدللہ اور آج اس کے ساتھ کچھ باتیں میں نے آپ سے کرنی تھی ساتھ ساتھ آپ اس شہر کی سہر بھی کیجئے اور کچھ باتیں جو میں نے آپ کے ساتھ کرنی تھی ان میں جو امپورٹن بات ہے وہ یہ ہے کہ میرے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل پہ اب تک تقریباً ہنڈرڈ پوسٹ اپلوڈ ہوئی ہیں جس میں جب میں نے یہ سٹارٹ کیا تھا تو میں نے اس میں اپنا ایک جو ڈسپلن سیٹ کیا تھا وہ یہ تھا کہ میں ٹورزم اور جو بچوں کی ہیلتھ سے ریلیٹڈ یا بچوں کی تربیت سے ریلیٹڈ یا بچوں کی ایکسٹرہ کریکولر ایکٹیویٹی سے ریلیٹڈ جو اپنا ایک ایکسپیرینس ہے اپنا نالج ہے اپنا پوائنٹ آف ڈیو ہے وہ شیئر کروں گا تو وہ اس کے ساتھ ملا جلا کہ میں اگر کہوں تو تقریباً میں نے ہنڈرڈ پوسٹ اپنے چینل پہ ایڈ کی ہیں اس میں سے کچھ ٹورزم سے ریلیٹڈ ہے اور کچھ بچوں کی ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہے یا ان کی تربیت سے ریلیٹڈ ہے میرا یہ چینل بنانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ سوشل میڈیا کی اس ٹریفک میں اس دور میں جہاں ہر طرح کی ٹریفک ہے اچھی بھی ہے اور بری بھی ہے تو اس میں کچھ حصہ میں اپنا بھی ڈال سکوں اور کچھ ایسا کام میں کروں جس سے لوگوں کو بینیفیٹ ہو تو جو ٹورزم سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ اس طرح ہے کہ وہاں جہاں بھی میں گیا ہوں وہاں اگر کوئی جاتا ہے تو اس کو پوری انفارمیشن ہوں کہ وہاں کس موسم میں جانا چاہیے اور کس طرح کی وہاں پہ انوائرمنٹ ہوگی کیا کیا اس میں چیزیں ایسی ہیں جو انٹرٹیننگ ہے اور کونسی ایسی ہے کہ راستے میں کوئی ایشیوز وغیر آگر آ سکتے ہیں تو اسی طرح بچوں کی ہیلسی ریلیٹڈ ہے تو میری کوشش ہے کہ میں اس کو اسی طرح کانٹینیو رکھوں اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس میں کوئی اپنا فیڈ بیک بھی دیجئے اپنا سجیشن بھی دیجئے کہ اس میں فردر کچھ ایڈ کرنے کی ضرورت ہے یا اس کو مزید کوئی اس جو اسی جسی جس دیسپلن کے ساتھ میں چل رہا ہوں اس کو موڈیفائی کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے تو اسی لیے میں نے سوچا کہ آج اس موسم میں جس میں سورج بھی نکلا ہوا ہے سموک سے بھی جو ہے وہ کافی دن کے بعد جان چھوٹی ہے تو اس میں آپ لوگوں سے ایک گبشپ کی جائے اور اس میں اپنا ایک جو اپنا ایک پوائنٹ ایو ہے اپنی فیلنگ ہے وہ شیئر کی جائے یہ ہم پہنچے ہیں جناب نو نمبر چنگی اور نو نمبر چنگی سے سیدھے جائیں گے تو اندرون ملتان کی طرف دولت کے ایٹ اور پھر آگے باقی جو ایریاز ہیں وہ آئیں گے اور یہاں سے اگر ہم رائٹ ٹرن کریں گے تو یہ اوپر آپ دیکھ رہے ہیں یہ فلائیوور ہے تو رائٹ ٹرن کریں گے تو ہم جائیں گے جناب نشتر کی طرف اور اگر ہم لیفٹ ٹرن کرتے ہیں یا لیفٹ ٹرن لیتے ہیں تو پھر ہم پہنچیں گے کمارا والا چوک اس کے بعد پھر آگے ویہاڑی چوک اور لاریڈا کی طرف تھوڑی سی سہر اندرون ملتان کی یہ ہم کروس کر رہے ہیں دولت گیٹ چوک اس کی رائٹ سائٹ پہ جائیں گے تو پھر حسینہ گائی بہت ہی پرانا جو پرانی مارکیٹ ہے ملتان کی اور بہت ہی خوبصورت اور سیدھے ہم جا رہے ہیں یہ آگے حافظ جمال روڈ ہے یہ اور آگے ہم پہنچیں گے جناب چودہ نمبر چونگی اور پھر آگے بہاول پر بائی پاس جو چوک ہے وہاں تک جائے گی لیکن یہ جو ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو بھی ساتھ ساتھ میٹرو کی ٹریک بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے سو اتنی سیر کافی ہے اور آج کی جو یہ ڈسکشن تھی اس حوالے سے مجھے آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا تینکیو سو مچ فر لسننگ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ